تو ناظرین کرونا کی تیسری لہنے اگرچہ ہر ملک کو متاثر کیا ہے مگر ہمارے پڑوسی بھارت کے حالات زیادہ قابل رحم ہیں یہ قیامت سگری کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم بھی اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کھڑی ہیں دنیا بھر کے میڈیا میں اس وقت بھارت کی خبریں عروش پر ہیں اور بھارت میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعہ عوام مہاں کے حالات دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا بھر میں ہونے والی اپنی رسوائی پر مودی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی آئیت کی تو بھارتی سپریم کورڈ نے یہ حکم معتل کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کے پابندی لگانے کی معاملت کر دی جبکہ انٹرنیشنل سطح پر بھارت کے صحافی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر مشہور اداکارہ کنگنا راور نے ایک ویڈیو بیان میں شدید تنقید کی ہے کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں بھارت میں اس وقت برے حالات ہیں اور کورونا نے تباہی مچا رکھی ہے مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چند صحافی انٹرنیشنل میگزین اخبار اور چینل پر جا کر بھارت کے بارے میں برا بھلا کہیں اور ہمیں نصیتیں کرتے پھرے کہ آئندہ آمودی کو نہیں فلان فلان شخص کو ووٹ دیں یہ سب مودی جی کی وجہ سے ہوا ہے کنگنا را ناوٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ تازہ تازہ بندر سے انسان بنے ہیں اور ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس لیے ہم روبوٹ کی طرح بلکل وہی کچھ کریں جو یہ کہتے ہیں کنگنا را ناوٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ بھارت کو بدنام کرتے ہیں کرونا نے انگلینڈ اور اٹلی میں بھی تباہی مچائی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی موت بھاگی پھر رہی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بھارتی ندہ پر الزام تراشی کرتے پھریں کیا انگلینڈ اور اٹلی میں کرونا وبا کا الزام ان کے وزیراعظم پر لگایا جاتا تھا اگر نہیں تو پھر یہاں کیوں مودی پر الزام لگایا جا رہا ہے انہوں نے چند بھارتی صافیوں کا نام لے کر کہا کہ یہ ٹائم میکزین اور دوسرے بینال اقوامی میڈیا میں بھی یہ بات کرتے پھرتے ہیں کہ یہ وبا کا ذمہ دار مدی ہے اور ساتھ ہی بھارت کو بدنام بھی کرتے ہیں کہ بھارت ایسا ہے بھارت ویسا ہے لہٰذا ایسے صحافیوں کو روکنا ہوگا اور ان کا کچھ کرنا چاہیے ناظرین اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس باکس میں ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے